اسلام علیکم کیا لیپ لو کے خیریت سے ٹھیک ٹھاک ویلکم ٹو دو شو ہمارا گل گلت بلتستان ویک چل رہا ہے اور امید ہے آپ کو ریسی پیز پسند آئے ہونگی کل ہم نے کیگ بنایا تھا میں میں نے بہت عرصہ کام کیا مجھے اس پروفیشن میں تقریبا سنتیس سال ہو گئے ہیں ہم بہت قسم کے کیگ بنایا ہے ناثنگ لائک دس ہنزا والنٹ کیگ اور اس کی سب سے خاص بات پتہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیگ بھی نہیں ہے اور بسکٹ بھی نہیں ہے یہ سب سے بلکل یونیک بات ہے حالانکہ کیگ کے طریقے سے اس کو بیک کیا تھا یہ والنٹ کیگ ہے لیکن بعد میں جب یہ کھایا تھوڑی دیر بعد یہ فرج میں رکھا تھوڑا ہلکا سا اس کو اس کے بعد یہ بلکل کرسپی یہ بلکل ہی کوئی ڈیفرنٹ قسم کا ٹیکچر تھا نرم بھی تھا کیگ جیسے ہلکا سا اور کرسپی بھی تھا کرنچی بھی تھا بسکٹ جیسا اور میں نے آپ کو بتایا تھا دو اس کا جو تھا وہ مختلف ہے عام طور پر ہاں ایک چیز ہوئی ہے آ 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 تو بہترین ہو جائے گا ویسے بہت مزے کا ہے بڑا ڈیفرنٹ قسم کا کیا کہ ٹرائے کیجئے گا ریکمینڈٹ اور آج کی تین ریسیپیز اس کو ہم کرتے ہیں سائٹ پہ تین ریسیپیز ہیں اور ایک ریسیپی تو بہت ہی سمپل اور بہت مزے کی اس کا نام ہے گھرکن اور یہ بیسیکلی ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ ایڈ ہو جائیں گی یہ گریوی یہ کورما ٹائپ کا سمجھنے کے بنے گا سالنسا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بنا رہے ہیں گلگیتی کلچا یہ بڑا ڈیفرنٹ قسم کا ریسیپی ہے یہ میٹھا ہے تھوڑا سا یعنی یہ نمکین نہیں ہے یہ چائے کے ساتھ کھانے والا کلچا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ ڈش ہے اس کا نام میں شاید غلط پرنامس کر دوں تو میں اس جیسے فون پر اپنے ساتھ لکھ کے لائے ہوں جو اس کی ایکسپرین پرنانسیشن تھی یہ بیریس بیریکٹ پتہ نہیں کیا تھا بیریس بیریکٹ بیریکٹ ٹھیک ہے نا تو اب اگر میں غلط پرنامس کر رہا ہوں میں اس کے نام دوبارہ نہیں لوں گا کیونکہ پس جاؤں گا اس کی ریسیپی میں اچھا سب سے پہلا کام تو ہم آجاتے ہیں گرکن کی طرف اور یہ مٹی کے ہنڈیو بنے گا تو اس کا زیادہ بہتر ریزلٹ آئے گا بہت سیمپل ریسیپی آہ عام طور پر مٹن کے ساتھ بنتی ہم اس کو چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے ایک کلو ہم نے گوشٹ لی لیا چکن بوٹی یہ آگیا چولا بھی بند ہے ساتھ میں اس میں آگئے چار سے پانچ ادھر ٹیماتر سلائس کیے ہوئے چوب کیے ہوئے ایک ادھر بڑے سائز کا پیاز یہ آگیا چوب کیا ہوا ساتھ میں ادھرک لیسن اکے کھانے کا چمچ ای تنک ایک ہی کھانے کا چمچ ہی ہوگا ادھرک لیسن اکے کھانے چمچ بلکل یہ آگیا لیسن ادھرک آگیا تین کھانے کے چمچ تلہار مرچ یا دیگی مرچ یا کشمیری میں جس کو کہتے ہیں ٹیکہ پر نہیں ہوتا اس میں خوش بوزہ رنگت بہت اچھی دیتا ہے پاورڈر نہیں ملے تو آپ نے سمپل تین عدد تلہار کشمیری مرچ کو بوائل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں سو یہ آپ اس میں شامل کر دیا ایک چائے کا چمچ اس میں نمک ہے ایک کھانے کا چمچ اس میں لال مرچیں اگین آپشنل گلگت بلتستار میں بھی سپائسی فوڈ نہیں کھائے جاتا اور اس میں شامل کریں گے ہم ایک کپ کوکنگ آئل بس اور اس کے بعد پانی شامل نہیں ہوگا ذہن میں رکھے گا پانی بالکل شامل نہیں ہوگا سب سے پہلے اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے یہ دینی آنچ پر پکے گا اس میں کچھ بھی نہیں کرنا اس میں ہم نے سلپ لٹریل ان چیزوں کو مکس کر کے اور باس ہم نے پکنے شوڑ دینا ہے اور انڈ میں ہم نے اس کو پین تیس پین تیس منٹ بعد کھول کے دیکھیں گے پانی بالکل شامل نہیں کرنا زہن میں رکھنا ہے ٹیماٹر پیاز ادھرک لیسن کشمیری مرچ تھوڑی چی لال مرچ اور بس اور نمک یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کو نک دفعہ مکس کر لیں اچھی طریقے سے اور اس کے بعد اس کو سیل کر دیں گے سائڈوں کو اس کو صحیح طریقے سے سیل کر دیتے ہیں پھر کام ہمارا اس کا شروع ہو جائے گا بھی بھی چولہ بند ہے اس کا ذہن میں رکھے گا کوئی ضرورت نہیں چولان کرنے کی پہلے اس کو خالی اس کا آٹھا لگا دے اور پھر اس کا کام ختم بہت سمپل ریسیپی یہ ون سٹیپ کوکنگ جو ریسیپی سے مجھے بہت پسند ہیں ریسلٹ بھی ان کے بڑے اچھے آتے ہیں اور پانی اس میں میں نے آپ کو بتایا شامل نہیں کرنا ہے یہ اپنے ہی چکن کے پانی میں ٹیمانٹر اور پیاز کے پانی میں ہی پک جائے گا یہ تھوڑا سار لگا دیتے ہیں بس اس کے بعد اس کے اوپر ڈکن یہ اگر ہانڈی نہیں ہے تو سمپل کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو پتیلی بنا سکتے ہیں نو ایشو اٹھال یہ ڈکن رکھا اس کو ہم نے پریس کر دیا اب چولا کر دیں گے اور شروع میں چولا تیز آنچ پر رکھیں گے اس کو اور ہانڈی میں کھانوں کا ذائقہ بہت ہی مختلف آتا ہے بہت مزے کا اور اس کا اپنا ایک خوشبو آتی اس میں سے جو کہ بڑی مزے کی ہے تیز آنچ رکھ کر دی ہے فیلال جیسی تو اس ٹیم پکڑے گا بلکل دیمی آنچ پر پینتیس منٹ کے لئے پکے گا ہاتھ جب تک اچھا جی سیمپل گھرکن نام کی ڈش یہ ایک ون سٹیپ کر دیں چکن اس میں ایک کلو ایک ازت بڑے سائز کا پیاس تین سے چار سے پانچ ازت ٹیمارٹر ایک کھانے کا چمچ ادھرک لیسن ایک کھانے کا چمچ اس میں لال مرچی پاوڈر تین کھانے کا چمچ کشمیری مرچ پاوڈر ہے اگر پاوڈر نہیں ہے تو تین کشمیری مرچیں لے اس کو بوائل کر لے پیش بنائے وہ شامل کر لیں ایک چاہ کے چمچ نمک that's it ہاتھا میں نے لگا دیا تیز آنچ رکھی بھی ہے اس کو کم سے کم سات آٹ منٹ لگیں گے جیسے اس میں ہلکی سی سٹیم نکلنا شروع ہو جائے گی سمجھ جائیں گے کہ دیکھ چل چکی یعنی اس میں کام شروع ہو چکا پھر اس کو بلکل دیمی آنچ پر پینتیس منٹ تک پکائیں گے ڈکن کھولیں گے تیار ہوگا پانی بلکل شامل نہیں کرنا چکن اور پیاز اور ٹیمانٹر کا اپنا پانی ہی کام دکھا جائے گا بریک پہ جارہے واپس آتے ہیں گلگیتی کلچہ سٹارٹ کریں گے اور اس کو ہم نے ڈو کو گوننا ہے پری آون میں بیک بھی ہوگا اور اس کے بعد ہماری تیسی ریسی بھی جس کا نام بہت مشکل ہے بیریس میں بھول دوں گا پہنی جائے گل بھی رکھتا ہے گھورکن اجزا چکن بوٹی ایک کلو پیاس چوبٹ ایک ادت پڑی ٹیمانٹر سلائسٹ اور چوبٹ پانچ ادت نمک ایک چیہ کا چمچہ چلی پاوڈر ایک کھانے کا چمچہ کشمیری پاوڈر تین کھانے کا چمچے لہسن ایک کھانے کا چمچہ، ادھرک ایک کھانے کا چمچہ، تیل ایک کا ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے اس کو ہم نے چولے پہ رکھا تھا چولا آن کیا تھا ذہن میں رکھے گا اگر آپ نے پہلے کبھی ہنڈی استعمال نہیں کی اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے ٹیمپریچر بیلٹ اپ ہونے میں ایک دفعہ بیلٹ اپ ہو گیا پھر یہ بڑی دیر تک ہنڈی گرم رہتی ہے تو ہم نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں سٹیم ہلکے الکی سے نکلنی شروع ہوگی بس یہ اس کی نشانی ہے جیسے الکی سے سٹیم نکلی آپ نے آج بلکل دیمی کر کے اس کو میں یہاں پہ شفٹ کر دوں گا دو چھوٹے چولے پہ تاکہ آرام سے یہ پکھتا رہے بس تیس سے پینتیس منٹرس کا کوکنگ ٹائم یہ آج اتنی رکھنی ہے بس یہ آگئی پوری ہنڈی ادھر ساری چیزیں ایک ساتھ شامل کر دیں بہت سارے لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ پیاز ادھرک لیسن کی بنائی نہیں ہوئی ایک دفعہ ہی ڈش کھا کے دیکھیں گے اسی طرح کی پہلے بھی میں نے ایک ڈش بنائی تھی بہت مزی کیا تھی یہ دیکھیں بہت ہلکی سے سٹیم نکلنا شروع ہوگی بس اس کی نشانی ہے کہ اس میں اب مزید تیز آنچ کی ضرورت نہیں ہے آنچ دیمی کر دی پکنے چھوڑ دی ہم آجاتے ہیں گلگیتی کلچے کی طرف اس میں ہم آدھا کلو پہلے میدہ شامل کر رہے ہیں نمبر ایک اس کے بعد تین عدد انڈے نمبر دو اس کے بعد اس میں ایک سو دس گرام آئسنگ شگر ہے یہ میٹھا کلچہ ہے یہ چائے کے ساتھ والا یہ روٹی کے ساتھ والا نہیں ہے آئسنگ شگر آگیا اس میں ملک پاورڈر شامل ہو رہا ہے سو گرام اس میں ڈیڑھ کھانے کا چمچ بیکنگ سوڈا میٹھا سوڈا کھانے کا سوڈا جس کو کہتے ہیں وہ شامل ہو رہا ہے ایک چائے کے چمچ اس میں نمک شامل ہو رہا ہے اور ساتھ میں اس میں دیسی کی شامل ہو رہا ہے ایک کپ یہ ایک کپ کچھ زیادہ ہی ہے میں اس میں تھوڑا سا کم کر رہا ہوں بہت مزے کا بہت ڈیفرنڈ قسم کا کلچہ ہے اور بیسیکلی شام کی چائے وائے کے ساتھ کھانے کا بڑا زبردست بسکٹ سمجھ لیں آلموست اور اس کے بعد اب اس میں شامل ہو جائے گا پہلے ایک دو چیزیں باقی ہیں ایک سفید تل جو آخر میں اوپر لگائیں گے اور ایک انڈہ ہم نے ریسیپی کارٹ میں دیکھیں گے چار انڈے لکھے ہوئے اس میں ہم نے تین انڈے شامل کی ہیں ایک ٹوپنگ کیلئے سب سے پہلے ساری چیزوں کو ہلکا سا مکس کریں گے تاکہ سارے اجزہ تھوڑے سے مکس ہو جائیں پھر پانی ڈالیں گے اس کو گوندیں گے پھر اس کی چھوٹی چھوٹی باقر خانی سائز کی کلچے بنیں گے پھر یہاں میں بیک ہوگا دو سو ڈگری کا میں نے لکھا ہوا تھا ٹیمپریچر لیکن ہمارا پر ٹائم کام ہوگا تو ہم اس کو دائی سو ڈگری پہ دس سے پندرے میں بیک ہوگا اور اس کو گوندیں کے بعد زیادہ دے رکھنا بھی نہیں ہے سمپل سب سے پہلے چیزوں کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے مطلس ہے یہ ہے اب اس کو کافی سٹیم بن گئی میں نے اس کی آنچ اور کم کر دی اس کو زیادہ بند کر دی کی ضرورت اسیچ نہیں ہے تھوڑی بات سٹیم نکلتی رہے مسئلہ نہیں ہے لیکن آنچ میں نے اس کی بلکل دیوی کر دی واپس یہاں پی آتے ہیں اب شروع ہو جاتے ہیں پانی پانی تھوڑا تھوڑا سا شامل کرنا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ذرا یہ جو آٹا ایک سائٹ پہ چپک گیا ہے اس کو ذرا میدان میں لیا ہے سنٹر میں یہ لیچے بس گوندے کے فوراں بعد اس کی مٹکیاں منائیں گے اوان میں بیک ہوگا پندرہ میلٹ کیلئے اور ہماری کلچے تیار ہو جائیں گے یہ چائے کے ساتھ کھانے کے والے ہیں میٹھے ہیں ڈیڑھ سو گرام اس میں آئسنگ شگر شامل گیا ہے نورمل چینی اس میں شامل نہیں کی کہ وہ اس میں گھلے گی نہیں اتنا ٹائم اس کو لگ جائے گا کہ وہ گھلے گی نہیں اور بائی در ٹائم دو تیار ہوگا تو وہ دانے دار ہی رئے گی آج کی تینوں تین ریسیپیز آلانگے لیکن تینوں کی تینوں بہت ایزی ہیں یہ والی بہت ایزی ہے منٹوں میں تیار ہو گیا جیسے مکس تیار کیا سیدھا اس کی ٹکیا بنا کے سیدھا موانم بے کریں گے تیسری جو ہماری ڈیشو بہت مزی کی بڑی مشہور ہے میں نے خود کھائی ہے ہنزہ میں اور مجھے بہت مزی کے لیے گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے بڑی سمپل اس کے میں آپ کو ویڈیشنز بھی بتاؤں گا اچھی طریقے سے اس کو میں دو بنانا ہے پہلے بس دو اور پانی شامل نہیں کرنا ہے ذہن میں رکھنا ہے تھوڑا پانی شامل دوسریوں میں کیا تھا وہی کافی ہے اس کو صرف ہم دو تین منٹ اور مکس کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کی ٹکیا بنائیں گے ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے اوپس آئیں گے ٹکیا بن کے ٹرے میں آ چکی ہوگی اس کو ہم ہلکا سا پہلے برش کریں گے ایک وائٹ اور پھر تھوڑا سا تل لگائیں گے اور پھر بریک کریں گے گلگتی کلچہ اجزا میدھا آدھا گلو آئسنگ شگر 110 گرام پاودر ملک 100 گرام دیسی گھی ایک کپ نمک ایک کھانے کا چمچہ انڈے چار ادد بیکنگ سوڈا ڈیڑھ کھانے کا چمچہ سفید تل دو کھانے کی چمچے وائکم بیک یہاں پہ ہماری ایک توڑیش گرکن یہ بن رہی ہے اور اس میں ہم نے ایک کلو چکن چار سے پانچ ادرکٹی مانٹر ایک ادد بڑے سا اس کا پیاز ادرک لسن ایک ایک کھانے کا چمچ لال مرچی پاودر ایک کھانے کا چمچ کشمیری مرچ تیر کھانے کا چمچ ایک چاہ کا چمچ نمک اور ایک کپ تیل اور اس کے بعد ہم نے سپلی اس کو مکس کیا پانی شامل نہیں کیا یہ چکن ٹماتر اور پیاز کے پانی میں ہی پک جائے گا اور اس کو بلکل دیمی آج پہ رکھ دی ہلکہ ہلکی سٹیم نکل رہی ہے یہ اس کی نشانی ہے بہت دیمی آج پہ رکھاوا ہے تیس سے پینتیس منٹ بعد اس کو کھولیں گے انشاءاللہ اور لازیز یہ بلکل تیار ہوگا چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں آپ مردن بیو کسی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں ہماری تیسری ریسیپی کی طرف بیرس اور یہ بڑی سمپل اور بہت مزیگی ریسیپی میں نے جو کھائی تھی وہ یہ والی ہے بہت ایزی اور صحت کے حوالے سے بہت فائدہ مند یہاں پہ اس میں ایک پیکٹ تقریباً دو سو گرام کٹے چیز آگئی سب سے پہلے تو اور اس کو ہم نے تھوڑا سا کرش کر لیا اس طرح کا دانے دار کر لیا اس کے بعد اس میں ہم نے دہی لیا ہے دہی کی مقدار میں آپ کو بتا دوں دہی ایک کھلو ہوگا ہاں ایک کھلو دہی ہے بہت کھٹا نہ ہو بلکل جتنا کوش کریں جتنا میٹھا ہوتنا بہتر یہ اس کو ہم نے کپڑے میں ہنکر کے رکھ دیا تھا اس کا پانی جتنا نکل سکے اتھنا بہتر اس کے بعد اس میں ہم نے شامل کرنا ہے ہرہ پیاز یہ تین چار عدد کریم چیز اگر مل جاتی ہے تو بہترین ہو جائے گا یہ اس میں ایک پورا پیکٹ تقریباً دو سو گرام اور ساتھ میں ایک چاہے کا چمچ نمک اور ساتھ میں اس میں پدینہ شامل کرنا ہے پدینے کو چوب بھی کر سکتے ہیں اور ثابت پتے بھی رکھ سکتے ہیں all up to you لیکن پانی بلکل نہیں ہونے چاہیے جتنا مکس ہم بنا رہے اس میں اسی وجہ سے دائی بھی ہم نے ہنگ کیا تاکہ لیکویڈی ٹائپ کا ہی نہیں ہو جو میں نے کھایا تھا وہ ذرا سٹیف ٹائپ کا تھا یا نہیں تھوڑا جوڑا واہ شوری ایک لے لیتے ہیں چھوڑا اس کو میں تھوڑا سا رفلی چاپ کر رہا ہوں بہت زیادہ نہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا بہت ریفریشنگ ٹیسٹ آئے گا منٹ کا پودینے کا اسی ٹائم اس میں مکس کرنا ہے سو اس ساری چیزیں اس میں آگئیں سب سے پہلے اس کی فیلنگ یہ فیلنگ من گئی چپاتی ہمارے پر پڑی ہیں اس کا آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلا کام اس سارے مکس کو ہم نے اچھی دریگے سے ملا لینا ہے دائی آگے ایک کلو ایک پکٹی یعنی دو سو گرام کریم چیز دو سو گرام کوٹیچ چیز ہرہ پیاس تین سے چار عدد پودینہ تقریباً دو تین کھانے کا چمچ اور ایک چائے کا چمچ نمک اس کے بعد یہ پورا مکس ہو گیا تیار اور یہ بہت ہیلڈی مکس ہے اور اس میں عام طور پر جو میں نے کھائی تھا اس میں خوبانی کا بادام آپ اس میں چاپ کیا و اخرود بھی شامل کر سکتے ہیں بادام بھی شامل کر سکتے ہیں جون سے ڈرائی فروٹ آپ کو پسند ہو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ مکس ہمارا ہو گیا تیار اب اس کو رکھتے ہیں ایک طرف کو اور نکال لیتے ہیں ایک 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 فرائنگ پہ اچھے اس میں تھوڑا سا ہمیں دیسی گھی بھی شامل کرتے ہیں نا عام طور پر لیکن چپاتیوں کو وہ ڈرائی ایزیٹس رکھتے ہیں میں کر یہ رہا ہوں کہ ان چپاتیوں کو ہم تھوڑا سا دیسی گھیری میں ہلکا سا فرائے کریں گے اور اس کے بعد اس کی لیئرنگ ہوگی سو سب سے پہلا کام تھوڑا سا دیسی گھی زیادہ نہیں استعمال کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا جیسی یہ ملٹ ہوتا ہے یہ چپاتی آم جو گھر والی چپاتی ہوتی اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے ہونا کیا ہے یہ مکس جو ہم نے ریڈی کیا ہے یہ پہلے چپاتیاں فرائے ہوں گی پھر اس کے اندر یہ مکس لگے گا سارا پھر اس کو ٹرائنگل میں کاٹیں گے بہت ہی مزے کی بڑی ڈیفرنٹ قسم کی ریسیپی لیکن ہے بہت مزے کی اور بڑی مشہور ہے اب اگر گلگلت بلدستان جاتے ہیں سکردو ہنزہ گلگت تو آپ کو ہر جگہ یہ ملے گی یہ نیچ یہ چپاتی کو ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائے کیا اچھا بہت ساری جو میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہا ہوں بہت سارے گلگلت بلدستان کی علاقے کے لوگ شاید فیل کریں گے نہیں یہ ڈش ایسی نہیں بنی میرے پاس جو دستیاب ویب سائٹس ہیں یا جو بکس ہیں میں ان کو ریفر کرتا ہوں کچھ میرے خود ایکسپیرینسز جو میں نے کھائے کھانے وہاں پہ ہو سکتا ہے الفا یہ جو ان کے نام کی پرنانسیشن میں مجھ سے سائت تو تھوڑی سے غلطی ہو جائے یا اس کی ریسیپی بنانے میں شاید ان لوگوں کو فیل ہو کیا یہ تو ایسے نہیں بنتا بہت ساری ریسیپیز اسی طرح کی میں نے اور خاص طور پر میں نے جن سائٹس کو کنسلٹ کیا ہے وہ پراپر وہاں کے لوکلز ہیں تو میں نے کوشش کیے کہ جتنی ریسیپی اوریجنل اوتھنٹک ہو اتنی زیادہ بہتر ایک پلیٹ میں لیتے ہیں اور یہ جگہ میں بنا لوں اس کے بعد اس کو دونوں سائٹ پہ ہلکا ہلکا سا فرائے کرنا ہے اوائل بہت زیادہ نہیں استعمال کرنا ہے ہلکا ہلکا سا تھوڑا تھوڑا سا اوائل اس میں یوز کریں گے اوائل نہیں بلکہ دیسی گی چلی جس کو تھوڑا تھوڑا سا فرائے کرتے گئے ہلکا سا کرسپی ہو گیا اس کے بعد ہم مزید کام کی طرف آ جائیں گے اور یہ نیچ بس اس کو فرائے کرتے گئے ہلکا سا کرسپی ہو گیا نکال لیا آنچ اس کی اب میں بلکت دیمی کر دیتا ہوں پہن پہلے تھوڑا تھوڑا تھا اب گرم ہو گیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا گھی کے استعمال چپاتھی آئی اور اس کو ہلکا سا کرسپی کرنچی کر لینا ہے بس جب تک یہ ہو رہا ہے ہمارے پاس جو کلچے تھے وہ ہو گئے تیار تو ہم کلچوں کو یہاں پہ شفٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک سو ستر یعنی پونے دو سو گرام کا ایک کلچہ اور چھ ٹوٹل بنے ہمارے سارے دو آدھا کلو میدے سے یہ سب سے پہلے میں آپ اس کو رکھوں اور لے اچھ یہ لے تھینکیو اچھا جو اس میں ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلا کام تو ایک بوش پورے کے پورے کلچے کو ہم نے ایک واش کر لیا اوان پہلے سے آن کر کے رکھا ہے ذہن میں رکھے گا پہلے سے آن ہونا چاہیے اس کے بعد جب تک یہ پک رہا ہے وہاں پہ آسکتے ہیں اور کلچے اس وجہ سے میں رکھ رہا ہوں کہ اس کا پندرہ سے بیس منٹ بیکنگ ٹائم ہے تو ٹائم اوور نہ ہو جائے تھوڑا سس میں ہم نے ڈال دیئے سفید تل اور اس کے بعد ایک کانٹا لے کے ہلکا سا اگر آپ چاہیں تو اس پہ ہورڑا سا ڈیزائن ہم بنا لیں گے ہلکا سا اور یہ سی دا گیا آون میں ڈو بی بیکٹ اوور اچھا دی یہ اس کا ہے ہی نہیں وہ گرل چاہی ہوگی میں ایک ٹرے تھوڑی چھوٹی آگئی اینیویس اپس یہاں پہ آتے ہیں اور یہ چپاتیوں کا کام پھر شروع کر دیتے ہیں تھوڑا سا فرائے کرنا ان کو آلکہ سا کرسپی ہو جائے بس اور ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں بلکہ اس کو میں جب تک بند کر دیتا ہوں یہ سمپلی ہم نے دوبارہ پھر آپ کو ایک تھوڑا سا دکھا دوں کہ ہم نے اس کو بنائے کیسے ایک سو ستر گرام یعنی پہنے دو سو گرام کا ایک پیڑا چھے پیڑے ٹرے بنے سب سے پہلا کام اس کی اوپر آگئی اگ واش یہ پوری روٹی بھی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اگ واش کرنا ہے اچھا ٹرے کو اپنے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا دھرا اس کو آئل لگا کے رکھیں تاکہ کلچہ چپک نہ جائے سفید تل آگیا اور اس کے بعد سمپلی اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیزائن دے دی یہ ایک روس بس ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتھ ہی سٹارٹ کریں کہنے جائے گا we'll be right back گل گیتی کلچہ اجزا میدہ آتھا گلو آئسنگ شگر 110 گرام پاؤڈر ملک 100 گرام دیسی گھی ایک کپ نمک ایک کھانے کا چمچہ انڈے چار ادت بیکنگ سوڈا ڈیڑھ کھانے کا چمچہ سفید تل دو کھانے کی چمچے ویلکم بیک ویلکم بیک یہ ہماری ڈش آلماسٹ کمپلیٹ ہے بہترین ابھی دیکھیں اس کا کلر ورد ہلکا سا آنا شروع ہو جائے گا اور یہ پھول رہے ہیں یہ چائے کے ساتھ کھانے کے بسکٹ سمجھ لیں اور کیک سمجھ لیں کوئی زی ٹائپ کی بیچ کی چیز اور یہاں پہ ابھی چپاتی ہیں جو فرائے کر رہے تھے وہ ایک چپاتی اور رہ گئی بس اس کے بعد یہ کام کمپلیٹ اس کو ہمیں تھوڑا سا چھوڑنا ہلکا سا تھنڈا ہو جائے زیادہ نہیں یہ گرم ڈش نہیں ہے یہ نارمل ڈون ٹیمپٹری کی ڈش ہے گرم اسے جائے سے اگر میں اس کے اندر لیرنگ کرنا شروع کر دوں گا یہ اس کے اندر دہی وغیرہ جو ہے اس کے ہم نے پانی نکالیا ترینے کے میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہ چپاتی تھوڑی سے زیادہ فرائے کرتے ہیں بس اس کے بعد کام ہمارا اس ڈش کا بھی کمپلیٹ اور یہ بھی تیار اس کو تقریباً میں نے آپ کو بتایا تیس سے پہنتیس منٹ میں اس کو پانچ منٹ اور چھوڑوں گا اور اس کے بعد اس کا ڈکرن ہٹا دیں گے پانی اس میں نہیں ہوگا بلکل اور بھیترین بنے گی ڈش اور پانی ہم نے شامل بھی نہیں کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا چکن اور ٹیماتر اور پیاس کا جو پانی ہے وہی اس کے لئے کافی ہے اس کو اچھی طریقے سے پہلے تھوڑا سا فرائے کر لیا یہ ہلکی سی کڑک ہو جائے چپاتی بس کام ہمارا کمپلیٹ چلے جی یہ ہو گیا کمپلیٹ اب اس کو میں تھوڑا سا آپ کو بلکے دکھا دوں سٹارٹ ہی کر لیتا ہوں یہ چپاتی ہوگی تیار اس کا طریقہ کار یہ سیمپل آپ نے چپاتی لی اور اس کے اوپر یہ مکس ڈالا اور اس کو آپ نے بلکہ یہاں پڑک اس کو آپ نے اچھی طریقے سے پورے اینڈز تک لے جانا ہے بس یہ اس کا طریقہ کار چپاتی زین میں رکھے گا بہت گرم نہ ہو گر بہت گرم ہوگی اس کا جو مکس ہے یہ پگلے گا تو اس کا بہتر طریقہ یہ کہ تھوڑی سی درہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے پھر آپ نے سیمپل چپاتی کی اوپر یہ اور بہت ہی ہلڈی ڈش ہے سیت کے پانٹی بھی سے جسٹ امیزنگ یہ پورا ایچ تک لے کے جائیں گے بس اس کے باڈ اس کے اوپر ایک اور چپاتی آگئی اور ریپیٹ کریں گے سارا اسی طریقے سے سوڑی کر کے اس پہ لیئر بننی شروع ہو جائیں گی اور پھر ہم نے اس کو کاٹنا بھی ہے زین میں رکھے گا اس کے لیے جو چوری ہے وہ بہت تیز ہونی چاہیے نہیں تو جب اس کو کٹیں گے تو اس کا مٹیریل سارا نکلنے کی کوشش کرے گا لہذا کوشش کریں گے یہ پھلاتے گے اچھا کلچے ہم دیکھتے جائیں گے یہ اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا پندرہ ملٹ بیکنی ٹائم ہے اس کو بھی تقریباً سات آٹھ ملٹ ہوئے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی شکل دکھا دوں بلکین کو ہم ذرا آگی پیچھے کر لیں مجھے لگ رہے کہ تھوڑی سیٹنگ کرنے پڑے گی اس کی نہیں ابھی سہی چل دے اوپر والے ہونے کے قریب تقریباً بیوہ لیٹرے میں بھی تھوڑا سا بھی ٹائم ہے واپس ہماری اس ریسیپی کی طرف چپاتیاں مہر پاس ہیں ابھی تین تو اس کے حساب سے دیکھ رہی جائے گا کہ مٹیریل بزروری نہیں ہے ساری کی ساری آئے لیکن مٹیریل پورا ہو جائے ہو جائے گا انشاءاللہ یہ پھیلاتے گا اس کو یہ ہیلتھ کے پنڈگوی سے بہت اچھا ہے اور بنا کے رکھیں اس کو فرج میں خراب بھی نہیں ہوگا ہفتہ دس دن نکالے گا بنا کے ایک دفعہ رکھ دیں اور یہ کسی بھی ٹائم کھائے جا سکتا ہے اس نوٹ اپنا سے کوئی ڈینر کا ایٹم بھی نہیں ہے کوئی سنیک کا ایٹم بھی نہیں ہے جس ٹائم آپ کو دل کرے اسی ٹائم آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ پھیلا دیا یہ کور چپاتی آگئی اس کب میں تھوڑا سا ٹیمپریچر کم کر دیتا ہوں جب نے آپ کو بتایا تھا ٹیمپریچر ٹوہنڈڑڈڈڈڈڈڈڈڈڈری مجھے لگ رہے کہ اب تیجی سے کلر بھی آ رہے ہیں اور بہترین پک رہا ہے نو اشو واپس یہاں پہ آتے ہیں چل 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 یہ ہمارا ریکیہ بریک ہوگا یا بھی آچ ٹھیک ہے پسر ہم ریکیہ بریک کی طرف جارہے ہیں واپس آتے ہیں یہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہوگا ہم ہم کلچے رکھے ہیں بھی اور یہ ہماری جو گور کنڈیشن یہ بھی تیار ہے کنی جائے گا we'll be right back گھی اور چپاتھی کے علاوہ تمام اجزہ کو ایک بول میں اچھی طرح مکس کر کے ایک طرف رکھ دیں اب ایک پین میں تھوڑا سا تیل ڈال کر کرسپی ہونے تک فرائے کریں پھر اس میں چیز مکسچر کو ڈالیں اور اوپر دوسری چپاتھی سے ڈھاپ دیں تمام چپاتھیوں کے ساتھ یہی عمل دھرا کر کاٹیں اور سرف کر دیں گھرکن اجزہ چکن بوٹی ایک کلو پیاس چاپڈ ایک ادت پڑی ٹیمارٹر سلائسٹ اور چاپڈ پانچ ادت نمک ایک چاہ کا چمچہ چلی پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ کشمیری پاورڈر تین کھانے کا چمچے لہسن ایک کھانے کا چمچہ ادھراک ایک کھانے کا چمچہ تیل ایک کپ ترکیب ایک مٹی کے برطن میں تمام اجزہ مکس کر لیں اور دو سے سائٹ سیل کر دیں اب اسے دھیمی آج پر تقریباً تیس منٹ پکا کر سرف کر دیں گل گیتی کلچہ اجزہ میدہ آدھا گلو آئسنگ شگر 110 گرام پاورڈر ملک 100 گرام دیسی گھی ایک کپ نمک ایک کھانے کا چمچہ انڈے چار ادت بیکنگ سوڈا ڈیڑھ کھانے کا چمچہ سفید تل دو کھانے کی چمچے ترکیب ایک انڈہ چھوڑ کر تمام اجزہ مکس کر لیں اور دو تیار کر لیں اب اسے کلچے کی طرح گولائی میں بیل کر اوپر برچ سے انڈا لگائیں اور سفید تل چھڑک دیں پھر دو سو ڈگری سینٹی گریٹ پر تقریباً بیس منٹ بیک کر کے سرف کر دیں گل گیتی کلچہ تیار ہو گیا بڑا زبردست قسم کا کلر اس کا دیکھیں ساتھ میں یہ تو بہت ہی مزی کی ریسیپی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ابھی ہم نے شیئر کی آپ کو دکھایا اس کی ساری لیئرنگ کیسی ہوئی ہے اس جسٹ امیزنگ اب ہم آجاتے ہیں یہاں پہ اور یہ بھی ہو گیا تیار اس کو ذرا آپ کو دکھاتے ہیں یہ لیچ تھوڑا سا ذرا اس کو میں موف کر لوں ان کیسی چانسز نہیں ہے کہ نیچے سے لگ گیا ہو تو ورسا بہت چپکتا ہے جلتا نہیں ہے یہ آگیا ہمارا آج کا آگیا سارا آگیا آگیا باس اس کی اب تھوڑی سی زرہ سایڈے ساف کر لیتے ہیں آج کی ہماری کینو ریسیپیز ہوئی ریڈی یہ اوپر آ جائے گوش بلکل گلاو ہے بہترین بلکہ گلاو ہے اور کوکنگ ٹائم آپ نے دیکھا چکن کا بہت کام ہے مٹن اگر آپ بنا رہے ہیں تو تکریبا سمجھنے کو مٹن کے حساب سے گھنٹا دیر دو جتنا بھی لگتا ہے اس کو لیکن میرے حساب سے چکن تیس پینتیس منٹ کا کام اس کی تھوڑی سی صفائی کر لیتے ہیں یہ رچ آج کی ہماری تینوں ریسیپیز ہو گئی ریڈی اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے چھوڑی تیز ہو یہ پوری ساری لیئرز آتی ہیں بہت مزیگی بریڈ چپاتی میں ساری اس کی لیئرز بنائی ہیں کریمی ٹیکچر ہے اور چپاتی کرنچی ہے بہت مزیگی اس کا ڈیفرن ٹیسٹ آئے گا بریڈ تیار ہو گئی بریڈ میں آپ کو ایک نکال کے دکھا بھی دیتا ہوں کٹ کے کہ کیسی نکلی ہے یہ والی تھوڑی زیادہ کلر ہو گئی لیکن میں آپ کو کٹ کے دکھا بھی چمچ یہ آگیا نائیف ہمارے پہنے بہت ہی نرم یہ دیکھیں کہ زبردست قسم کا اس کا ٹیکچر آیا ہے اور کرسپی کرنچی اوپر سے اور اندر سے بہت ہی سوفٹ یہ میٹھی ہے زہن میں رکھے گا آپ اس کو چائے کے ساتھ بلکل نرم ایسے کٹ رہا ہے جس طرح مکھن لیک میں آپ کو اس کو کٹ کے دکھا دیتا ہوں اور کلر اس کا بیگ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ کلر آیا ہے اس کا کہاں یہ آگیا بلکل پرفیکٹ کلر اس کو ہم نے کٹ کے یہ آگیا آج کے ہماری تینوں ریسیپیز ہوگی ریڈی امید آپ کو پسند آئے ہوگی اور اسی طرح کی اور بہت ساری مزیگی ریسیپیز آپ سے شیئر کریں گے نیکس ویگ ہمارا آ رہا ہے لنچ باکس اور لنچ باکس سلاش ٹیفن ہمارے عام طور پہ بچوں کو کھانے میں کیا دیں لنچ میں سکول کھلنے والے کالوجی اور بہت سارے لوگ بچے خاص طور پہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کے کنٹین کے کھانے کھانے کھائیں ان کے سوف ڈرنگز بھی ہیں کوشش کریں یہ کبھی کبار میرے بچے جو سکول میں پڑتے تھے ان کو منع کیا ہوا تھا اور ایک ہفتے میں ایک دن دیا جاتا تھا دو دن جس میں وہ لنچ اپنا نالے کے آئے اور کنٹین کا کھانے کھائیں یہ بہت اچھا طریقہ ہے لیکن میرے خواب میں کنٹین جو سکولز میں ہے یہ بڑے پاورفول ہے میں نے ایک ٹائم میں اس سلسلے میں تھوڑا سے کام کرنی کچھ کی دی پورا مافیا ہے اور یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیتا کہ ان کے کنٹین کھلے رہے ہیں اور کھانا کوئی نہ کھائے تو بچوں کو تھوڑا ذرہ اس کو کیا چیزیں کھائیں صحت کے حوالے سے فائدہ من خاص طور پر آج کل کے دنوں میں کاسٹ افیکٹیو یعنی پیسے بھی کم لخرچوں سے کھانا بہترین ہو وہ لوگ جو آفیسز جاتے ہیں ان کا کھانا کس قسم کا بنایا جائے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ پوری تفصیل سے شیئر کریں گے اور یہ تینوں ہماری ریسی بھی سٹرائک کیجئے گا یہ والی تو بہت ہی بہترین ہے اور میں نے آپ کو بتایا اس کا بنانے کا طریقہ بلکل آسان پانی بھی شامل نہیں کیا اور یہ بہترین بن گئی ہمارے جو کیا اس کو کہتے ہیں کلچا یہ کلچا چائے کے ساتھ ہے اور یہ بہت نرم ہے بلکل آپ کو دکھائے یہ دیکھے کہ ایسے ٹوٹے گا لیٹرلی بلکل خستہ نرم اور بہت ہی مزے کا سویٹ ہلکا بہت میٹھا بھی نہیں کل جو ہم نے کیک بنایا تھا ہنزہ کے والنٹ کےک وہ بھی بہت میٹھا نہیں تھا کم بٹھاستی اور ٹیسٹ کے پانی بھی سے بہترین تھا وہ لوگ جو تھوڑا ذرا پراپر کےک کے ذہن میں رکھتے ہیں کہ کیسا ہونے چاہیے میٹھا ہونے چاہیے ان کے حوالے سے ان کو تھوڑا سا اگر میٹھا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کپ ہم نے ایسی کھو شکر ڈالا تھا آپ آدھا کپ ڈیڑھ کپ اس میں شامل کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی